ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں آپ لوگوں کو ITI میں یو جونے والے ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا اور ان ٹولز سے جو بھی کمٹیشن ایکجام یا ITI ایکجام میں جو بھی کوششن پوچھے جاتے ہیں یا کسی کمٹیشن ایکجام جیسے UPPCL DMRC یہاں تک کے اس روح تک کے ایکجام میں پوچھے جانے والے ٹولز سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوششن ہوں گے ہر ایکجام میں لگ بگ دو تین کوششن پوچھے جاتے ہیں میں آپ کو سارے کوششن بتاؤں گا کہاں سے کون سا کوششن بن سکتا ہے چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے بالپن ہیمر اور اسے انجینئرنگ ہیمر بھی کہتے ہیں جو الیکٹرکل میں بہت پریوگ ہوتا ہے اس کے سب ہی بھاگ دیکھتے ہیں یہ اس کا ہینڈل ہے جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے اور یہ اس کی پن ہے جو بال کی طریقے ہوتی ہے تب ہی اس کو بالپن ہیمر کہتے ہیں اور اس بھاگ کو اس کا فیز بولتے ہیں جب ہم کسی چیز کو ٹھوکتے پیٹتے ہیں تو اسی بھاگ سے اس وست پہ آگات ہوتا ہے اور اس والے بھاگ کو ہیمر کا چک بولتے ہیں یہ ہے ہیمر کا آئی ہول کیا آپ کو پتا ہے ہیمر کا ہینڈل لکڑی کا ہی کیوں بنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لکڑی کا ہینڈل اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب کسی اوبجیکٹ پہ ہم آگات کریں تو ہینڈل کا کمپن ہمارے ہاتھ میں زیادہ اثر نہ کرے اسی لیے اس کا ہینڈل لکڑی کا بناتے ہیں کیونکہ یہ کمپن کو ابزرب کر لیتا ہے اسی جگہ اگر لوہے کا ہینڈل ہوتا تو کمپن زیادہ ہوتا ہیمر ہاتھ سے چھوڑ بھی سکتا ہے یہاں پر ایک کوششن اور بنتا ہے ہیمر کے سائچ کا نردھارڑ کیسے کرتے ہیں تو اس کا انصر ہوگا بھار اور پین کے نسار یہ والا بھاگ جو ہیمر کا چک ہے اس پر ہی ہیمر کا باہر لکھا ہوتا ہے ہیمر کا آئی ہول انڈا کار ہوتا ہے اور اس کا کام ہینڈل کو فسائے رکھنا ہوتا ہے یہاں ایک کوششن اور ہوتا ہے کہ ہیمر کس دھات کا بنا ہوتا ہے تو اس کا انصر ہوگا ہائی کاربن شٹیل کا ایک ہوتا ہے اس پرکار کا ہیمر اس کو کلا ہیمر بولتے ہیں اس کا اپیوک کیل کو نکالنے کے لیے کرتے ہیں کیل کو یہاں پر فسا لیتے ہیں اور اس کے بعد اکھاڑ لیتے ہیں یہ ہوتا ہے کروس پین ہیمر اور یہ ہوتا ہے سٹریٹ پین ہیمر ان کا اپیوک سیٹ میٹل یا کارپنٹری میں کرتے ہیں یہ بھی ہائی کاروان اسٹیل کے ہی بنے ہوتے ہیں ایک ہیمر اس پرکار کا ہوتا ہے اس کو میلٹ بولتے ہیں یہ املی یا فیر ساگون جسے ٹیک وود کہتے ہیں اس کا بنا ہوتا ہے یہ پورا لکڑی کا اس لیے بناتے ہیں کیونکہ جب ہم کسی تار یا میٹل سیٹ کو سیدھا کرنے کے لیے ٹھوکے تو سیٹ یا تار کے آکار میں پریورتن نہ ہو جس سے اس کا ریجسٹن زیادہ نہ ہو جائے اگر لوہے کے ہیمر سے ٹھوکیں گے تو آکار کے ساتھ ساتھ اس کے ریجسٹن میں پریورتن ہو جائے گا اسی لیے ہم لکڑی کا میلٹ یوچ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں پلائر کی یہ بھی ٹول بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو پلائر بولتے ہیں آئیے اس کے بھاگوں کے بارے میں جانتے ہیں یہ ایک کومبینیشن پلائر ہے اس کو پلائر کا جا بولتے ہیں اور اس بھاگ کو ریوٹ بولتے ہیں اور یہ جو تیسرا بھاگ ہے اس کو ہینڈل کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پکڑنے موڑنے یا تار کو ایٹھنے کاٹنے آج میں کومبینیشن پلائر کا پریورت کرتے ہیں اس کا نام کومبینیشن اسی لیے ہے کیونکہ اتنے سارے کام یہ کر سکتا ہے اس کا ورگی کڑ اس کی لمبائی اور جہاں کے آدھار پر کرتے ہیں یہ بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں یہ والا ہے سائیڈ کٹنگ پلائر یا ڈیاغونل پلائر اس کا پریوگ وائر کو کٹنے میں کرتے ہیں اور اس سے کیبل کا انسولیشن بھی ہٹا سکتے ہیں اس کا کٹنگ اینگل 45 ڈگری پر بنتا ہے آپ یہ سارے کوششن یاد رکھنا یہ سارے کوششن پوچھے جا سکتے ہیں ایک جام میں ادھکتر اس کا کٹنگ اینگل پوچھ لیا جاتا ہے کہ کتنے ڈگری پر بنتا ہے یہ ہے راؤنڈ نوز پلائر اس کا پریوگ وائر کا لوب بنانے میں کرتے ہیں یا ہک بنانے میں کرتے ہیں ادھکتر وائنڈنگ کرنے میں اس کا اپیوگ کرتے ہیں اور یہ ہے فلیٹ نوز پلائر اس کا اپیوگ ہم چھوٹی چیزے جیسے اسکرو نٹ آدھی کو پکڑنے یا اٹھانے میں کرتے ہیں اور یہ ہے لاؤنگ فلیٹ نوز پلائر جب ہم مسین میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اسکرو اگر گر جاتا ہے یا نٹ بولڈ گر جاتا ہے اور وہاں پہ ہمارا ہاتھ آسانی سے نہیں پہنچ پا رہا ہے تو ہم لاؤنگ فلیٹ نوز پلائر کے سہیوگ سے اسکرو یا پھر پیج کو نکال سکتے ہیں لاؤنگ فلیٹ نوز پلائر کا کام یہی ہوتا ہے اس کا جہ کافی لمبا ہوتا ہے جو آسانی سے اندر چلا جائے گا اور کوئی بھی اوبجیکٹ اٹھا لے گا ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں